دلی سے آیا ہوا ایک نوجوان شائر جس کی گفتگو میں چاشنی جس کی لہجے میں چاشنی جس کی سوان میں وٹھاس جس کی شائری میں ایک عجیب سی دلکشی ایک بالا شر میرے پاس ہے مشائرے کو اور کوئی سمیلن کو بیدار ہو کے سنیے گا اپنے اس تمام تہذیبی اور سانسپیتک وراثتوں کا پورا ہترام کرتے ہوئے شائر کا شیر اچھا لگے آپ کی طرف سے داد آنی چاہیے شائر کا شیر اچھا نہ لگے تو بھی لکھنوں پر اثر نہیں آنا چاہیے جنابِ افعالِ عشق صاحب تشکار مجھے حقوں ہوا ہے میرے بڑے بھائی دوکٹر صاحبہ رازمی صاحب لیکن نظم سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند شیر غزر کی آپ سے خبرنے ملاحظہ فرمائے غزر کی چند شیر نارنگ صاحب دیارِ دل میں نیا نیا سا چراغ کوئی جلا رہا ہے نارنگ صاحب مجلس کی دستر کا منتظر تھا مجھے وہ لمحہ بلا رہا ہے مجلس کی دستر کا منتظر تھا مجھے وہ لمحہ بلا رہا ہے وہ روشنی کی طلب میں گم ہے میں خوشبوں کی تلاش میں ہوں کیا اچھا ہے وہی اقبال صاحب بہت اچھا مصرح ہے وہ روشنی کی طلب میں گم ہے میں خوشبوں کی تلاش میں ہوں میں دائروں سے نکل رہا ہوں وہ دائروں میں سما رہا ہوں کیا اچھا ہے بھائی شکریہ حضرات ویسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعرے میں دات دینے کی بھی ایک روایت ہوتی ہے اور اگر آپ تالیاں بجا کے دات دینا چاہیں تو وہ بھی قبول ہے شکریہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں بچپن کے حوالے سے ایک شیر کہنی کوشش کی ہے علایت کہ وہ کم سنی کی شفیق یادیں گلاب بن کر مہک اٹھی ہے وہ کم سنی کی شفیق یادیں گلاب بن کر مہک اٹھی ہے اداس شب کی خموشیوں میں یہ کون لوری سنا رہا ہے بہت اچھا ہے بھئی اقبال اشر صاحب واہ 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 سنو سمندر کی شوخ لہرو ہوایں ٹھہری ہیں تم بھی ٹھہرو سنو سمندر کی شوخ لہرو ہوایں ٹھہری ہیں تم بھی ٹھہرو وہ دور ساہل پہ اک فریشتہ ابھی گھروں نے بنا رہا ہے کیا اچھا ہے بھئی واہ 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 نوازیش وہ دور ساہل پہ اک فریشتہ ابھی گھروں نے بنا رہا ہے شکریہ حضرات